بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورلڈ آف اسلامک سلوشن آپ کے لئے دعاوں کا حصوصی طور پر احتمام کیا گیا ہے جو بھی حباتین و حضرات دعا کے لئے اپنا نام دینا چاہتے ہیں وہ کمنٹ سیکشن میں اپنا نام دے سکتے ہیں انشاءاللہ حصوصی طور پر ان کے لئے دعا کی جائے گی آج میں آپ کو مالدار ہونے کے لئے ایک تصویح بتانا چاہتی ہوں اور یہ وہ تصویح ہے جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو بتائی جو کہ اپنے مالی حالات کی وجہ سے بہت ہی پریشان تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو یہ تصویح بتائی اور صرف چند دن کرنے کے بعد ہی اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ اللہ پاک نے مجھے اتنا دیا ہے کہ مجھ سے سنبھالا نہیں جا رہا مواخب لدنیا میں روایت ہے کہ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ حضور دنیا میری طرف سے پیٹ پھیر کر چلی گئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ملائکہ کی تسبیح پڑھا کرو عرض کیا حضور ملائکہ کی تسبیح کیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صبح و صادق کے بعد سورج نکلنے سے پہلے سو مرتبہ پڑھا کرو یہ سن کر وہ شخص چلا گیا اور چند روز کے بعد آیا اور عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک نے مجھے اتنا عطا کیا ہے کہ میرے گھر میں رکھنے کی جگہ نہیں رہی اب دعا ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد کمات حب و ترزا لہو اللہم صلی اللہ محمد کمات حب و ترزا لہو یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذل قوت المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اجبد الاجوادین یا اکرم الاکرامین یا ذل جلالی والاکرام یا ذل جلالی والاکرام یا ذل جلالی والاکرام اے اللہ اے غفور الرحیم ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہم گناہوں سے شرمندہ ہیں اے اللہ ہم گناہوں سے توبہ کرتے ہیں تو ہماری حطاؤں کو معاف فرما دے اے اللہ جو گناہ ہم جان بوجھ کر کر چکے ہیں انہیں بھی معاف فرما دے اور جو بے جانے ہوئے ہیں انہیں بھی معاف کر دے اے اللہ ہمارے مردوں اور عورتوں کو نماز کا پابند بنا دے اے اللہ ہماری عبادتوں کو قبول کر لے اے غفور الرحیم سب مسلمانوں کو نیک بنا دے اے اللہ ہمیں ہر قسم کی بد اخلاقیوں سے بچا اے اللہ ایسے کام کی توفیق دے جس سے نیک نامی ہو یا اللہ پاک مسلمانوں کو ہر آفت و مسئبت سے بچا لے اے اللہ اسلام کا بول بالا ہو مسلمانوں کو دین و دنیا میں عزت دے اے اللہ قیدیوں کو قید سے رہا کر دے اے اللہ بیماروں کو شفا دے دے یا اللہ پاک کمزوروں کو قوت دے دے یا اللہ پاک ہمیں شرک کو بدد سے بچا یا اللہ پاک ہمیں مرتے و قلمہ نصیب فرما اے اللہ ہمارے تمام دکھ درد اور صدمے دور کر کے ہمارے گھر کو آباد رکھ اے اللہ ہمارے گھر والوں میں سچی محبت اور پیار عطا کر اے اللہ بچھڑوں کو ملا دے اے اللہ روٹھے ہووں کو منا دے اے اللہ ہماری دلی مرادیں تمنایں پوری فرما دے مسلمانوں کو دیس اور پردیس میں چین امر اور سلامتی عطا کر دے اے اللہ تنگ دستوں کی تنگ دستی دور کر دے اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما دے اے اللہ ہماری اولاد اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو نیک بنا دے اے اللہ پاک جو بیمار ہیں ان کو شفاہ عطا فرما دے جو کرز کے بوجھ تلے دبے ہیں اے اللہ پاک ان کا کرز اتار دے اے اللہ پاک جو اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں ان سب کو ذاتی گھر عطا فرما دے اے اللہ جو لوگ سفر میں ہیں انہیں خیریت سے رکھنا اے اللہ ہمارے مردوں کی مغفرت فرما دے ان کی قبروں پر رحمت نازل فرما دے ان کی روحوں کو آفیت میں رکھ دے ان کو بلندرجات عطا فرما دے اے اللہ تُو انہیں بھی معاف فرما دے جن کے لئے مغفرت مانگنے والا کوئی نہیں رہا تُو انہیں بھی جنت الفردوس عطا فرما جنہیں کچھ پڑھ کر عمال کا حدیہ دینے والا کوئی نہیں اے اللہ ہر شہدے شکستے کی مغفرت فرما اے اللہ تیرے کل مسلمان بندوں کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو اے اللہ آخرت میں اپنا دیدار عطا فرما دے جنت الفردوس کے بلندرجات عطا کرنا پل سرات پر ثابت قدم رکھنا اے اللہ ہمارے عمال نامیں دائیں ہاتھ میں عطا کرنا اور آخرت میں رسوائی سے بچانا اے اللہ دنیا کی تمام مشکلات کو دور کر دے اے اللہ کافروں اور دشمروں کے فریب سے مسلمانوں کو نجات دے دیں یا اللہ ہماری یہ دعا قبول فرمالے آمین سم آمین سبحانہ ربی کا رب العزتی اما یاسفون سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھی بیل آئیک آن کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ مستفیض ہو سکیں شکریہ اللہ حافظ